السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو دوستان محترم میں آپ کا بھائی عدیل فیازی امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے بہت اچھے ہوں گے اللہ تبارکہ و تعالی آپ کو سلامت رکھے دوستان محترم بہت اہم خبر لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں بہت ضروری خبر ہے میرے دوستو آپ اس خبر کو پورا سن بھی لے گنا اپنے بھائیوں تک اس کو شیئر بھی کر دینا میرے دوستو بہت اہم خبر ہے اور کوئی یہ نہ کہے کہ بار بار اسی طرح کی خبریں لے کر سامنے آتے رہتے ہیں دوستان محترم جب تک ہماری بہنوں کو حق نہیں مل جاتا اس وقت تک ہم اپنی آواز کو نیچہ نہیں کریں گے آئیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ سے چند باتیں کروں گا وہ آپ تمام میری باتوں کو سن کر تب جائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر اپنے دوستوں تک ضرور کیجئے گا رضا اکیڈمی تاسیسی صدر سعید نوری نے جانلا آمد پر پریس سے خصوصی خطاب کے دوران ہجاب پر آئے کرناٹک ہائی کوٹ کے فیصلے کے زمن میں برہمی کا یعنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ مداخلت فی الدین ہے اور اس فیصلے میں مسلمان آنے ہند کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ فیصلے میں کوٹ میں کہا گیا ہے کہ ہجاب کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں اور مسلمانہ نے ہند کو اس بات پر سب سے زیادہ اعتراض ہے دستور اور آئین ہر ایک فرد کو مذہبی آزادی حاصل ہے اور کرناٹک ہائی کوٹ نے آئین کو دی ہوئی آزادی اور حقوق و اختیارات پر روک لگانے کا کام کیا ہے اور ملک کا ہر مسلمان اس بات کو شدت سے محسوس کر رہا ہے اور یہ فیصلہ مسلم پرسنل پر حملہ ہے اور دستور اور آئین نے ملک کے شہری ہونے کے ناتے مسلمانوں کو حقوق اور اختیارات دیئے ہیں اس پر بھی یہ ایک قرارہ ضرب ہے قرآن اور حدیث کے احکامات ہمارے لئے حرف آخر ہیں اور ہم اس معاملے میں کوئی ہجاب کے مسئلے پر رضا اکیڈمی قرآن اور حدیث کے احکامات ہمارے لئے حرف آخر ہیں اور ہم اس معاملے میں کوئی ہجاب کے مسئلے پر رضا اکیڈمی قرآن اور حدیث کی پابند ہے ہم اس معاملے کے تحت سپریم کورٹ سے رجوع ہوں گے ہمارے قانونی مشہیر ایڈوکیٹ رزوان مرچنٹ اس پورے معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس فیصلے کے بعد عدلیہ سے ملک کے مسلمانوں کا بھروسہ اٹھتا جا رہا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ججیز حضرات کو وظیفہ یابی کے بعد راج صبح کی رکنیت حاصل ہو جاتی ہے جس سے خود ہمارے قابل ججیز ہی عدلیہ کا وقار مجروح کر رہے ہیں اور ملک کا قانون اب اقلیت کے لیے الگ اور اکثریت کے لیے الگ ہو چکا ہے ان حالات میں مسلمان اپنے منصبی فریضہ ادا کرنے کی کوشش کریں اس موقع پر رضا اکیڈمی جالنا کے صدر سید جمیل رزوی احمد رضا نوری میاں ممبئی مصطفی رضا ممبئی اور محمد صلیم ممبئی یہ تمام لوگ موجود رہے دوستان محترم یہ خبر تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے دوستان محترم جب تک ہجاب کا معاملہ ہو نہیں جاتا فائنل انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تمام بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اپنی آواز کو اونچا کرتے رہیں اور اپنی آواز کو پست بالکل بھی نہ ہونے دیں دوستان محترم ہجاب کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اور ہجاب کا یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے دوستان محترم میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ خبر بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ایک خبر پسند آئی ہے اور اسی طرح کہ اگر ہمیشہ ہمارے ساتھ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں ہم سے اگر سچائی سننا چاہتے ہیں صداقت کا ساتھ دینا چاہتے ہیں سچائی کو سامنے لانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں ویل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹفیکشن سیدھ ہے آپ کے فون کی سکرین پر پہنچ جائے اور آپ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ لیا کریں آپ نے اس پوری خبر کو کیسا دیکھا اور الحاج سعید نوری صاحب قبلہ کا یہ آپ کو بیان اور ان کی یہ پہل ان کا یہ بڑا اقدام آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ بوکس میں اظہار خیال ضرور فرمائیں میں انشاءاللہ تبارک وطالعہ آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گا اور دعا کروں گا کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام علماء اکرام جو دین مطین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ ان سب کو شادو آباد رکھے اور ان تمام علماء اکرام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے فیلحال اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں کسی ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تبارک وطالعہ تب تک کے لیے آپ اپنا اپنے گھر والوں کا بیوی بچوں کا ضرور خیال لکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ